بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران اسلامک سٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ تافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت خیریہ تافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے معزز خواتین و حضرات عمران اسلامک سٹوڈیو کے روحانی وضائف، قرآنی وضائف اور اسلامی وضائف کی دنیا میں آج جو وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ انتہائی مجرم وظیفہ ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پرشان حال ہیں کسی بھی مسئیبت کے اندر پھنسے ہیں ان کو مسئیبت سے نکلنے کا کوئی حل نہیں مل رہا تو وہ یہ وظیفہ کریں کسی مشکل کے اندر پھنسے ہیں ان کو اس مشکل سے نکلنے کا حل نہیں مل رہا تو وہ یہ وظیفہ کریں اگر کوئی آدمی کسی انسان کے پاس پھنسا ہوا ہے اس طریقے سے کہ جوب کر رہا ہے وہ پیسے نہیں دے رہا یا جوب کر رہا ہے وہ تنگ کر رہا ہے تو اس آدمی کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آدمودہ وظیفہ ہے وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل عمران اسلام اسٹوڈیو پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں وظیفہ کی طرف تو آج کا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ایسا درود جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت علفت اور پیار کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ایس طریقے سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو دیدار مصطفیٰ خواب میں نصیب فرمائے آمین سم آمین تو پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی پارہ نمبر ستائیس سورہ قمر کی ایک آیت آپ نے پڑھنی ہے جو یوں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتفر صدقت یا رب العالمین اس آیت کو آپ نے ایک ہزار بار پڑھنا ہے اتنے انہماک اور اتنی گہرائی اور اتنی جلچسپی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جو مصیبت آپ پر آئی ہے اس مصیبت کو ذہن میں لا کر تاکہ اللہ رب العزت اس مصیبت کو دور کر دے پھر اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے اب جس وقت آپ یہ وظیفہ کریں گے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ نے پانی لے کر اس پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی بھی لینا ہے اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اگر کوئی افسر تنگ کر رہا ہے تو وہ پانی افسر کو پلانا ہے اگر گھر میں شہر تنگ کر رہا ہے تو شہر کو پلانا ہے جو بھی آپ کو مصیبت ہے انشاءاللہ وہ مصیبت آپ کی حل ہو جائے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ